درگاہ حکومت میں جو شیعہ کمانڈنٹ تھے ان کے خلاف ایک سازش رچھی گئی اس سازش کے تحت دادا راجو کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو جیسے دادا راجو کو یہ خبر پتہ لگی وہ وہاں سے بھاگ کر آئے جنگل میں چھپ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مشیبت انسان پر پڑتی ہے تو مولا علی کی یاد ضروری ہے تو مولا علی کی مدد کے لیے ناد علی ایک ورد ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں نادی علی ان مضالہ جائب تو اس کا انہوں نے عمل کیا روز عمل کرتے رہے تو مولا علی مجبور ہوئے ان کی مدد کرنے کے لیے وہ یہاں آئے لیکن ایک تفاق سے جب وہ یہاں آئے وہ تو دادا راجو اپنے گھر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ جنگل پہ ایک گھاس کاٹنے والا جو نابینا تھا وہ گھاس کاٹنا تھا مولا علی نے کہا کہ تم ہمیں پہچانتے ہو بولا حضور مجھے نظر نہیں آتا بولے وہ دادا راجو صاحب تھے جو مجھے روز یاد کرتے ہیں وہ کہاں گئے بولے صاحب وہ تو گاؤں میں ہوں گے بولے صاحب ان کو بلا کے لاؤ جب کہا تو دادا راجو بولا تو وہ گھسیارہ بولا کہ میری آنکھیں کمدور ہیں میں اتنی جلدی نہیں جا سکتا تو مولا علی نے نزدیک بلایا اور ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی وہ گیا دادا راجو کو بلا کے لائے اب جب مولا علی آئی تھی جگہ آئے تھے وہاں پہ گھوڑے کے پیروں کے نشان اور گھوڑے کے مو سے نکلنے والا جھاک پڑا دیکھا لیکن دادا راجو کیونکہ آنے میں دیر ہوئی مولا علی جا چکے تھے اور اس کے بعد دادا راجو یہاں پر رونے لگے اور ان کو خواب میں مولا علی نے کہا کہ جہاں میں آیا تھا اس جگہ ایک نشان بنا کے یادگار بنا دو یہاں جو آئے گا اپنے مند کی مراد پائے گا تب تک یہ درگا دھیرے 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 آگے بڑھتی رہی کافی زمانے کے بعد نواب رامپور نے اس درگا کی تعمیرے نو کرائے اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے جو یہ حال ہے یہ ہماری جو درگا کمیٹیاں ہیں جو ظاہرین ہیں جن میں شہرت صاحب نے اس کا یہ جو اب جو رینومیشن ہوا ہے یہ شہرت جو مرہوم شہرت صاحب نے کروایا ہے نو رامپور جو تو بہت پرانے تاریخ ہے اور ہندوستان میں نے بلکہ پورا ورڈ میں یہ اتنا بڑا مرکز ہے شیعہ کمیٹی کا نہ صرف شیعہ کا بلکہ ہر مذہب کا آدمی یہاں پر آتا ہے اور جو بھی مصیبت زیادہ پریشان ہاں لوگ آتے ہیں ان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں پریشانی کم ہوتی ہیں یہاں پر تقریباً کتنے لوگ آتے ہوں گے اپنی مرادوں کو لے کر اس کے بارے میں آئیے گا دیکھیں خاص اس موقع پر تین یا چار لاکھا مذہبہ ہر سال آتا ہے لیکن پورے تین سو پینسٹھ دن کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں یہاں پبلک نہ آتی ہو خاص کر ہر نوچندی جو میرات کو پانچ یا دس ہزار کا مذہبہ ہر مہینے یہاں پر رہتا ہے جیسا کہ یہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر کبھی کبھی ایک شیر آتا تھا حاضری دینے کے لیے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ بلکل صحیح حقیقت ہے اور میرے مرہوم دادا میرے مرہوم دادا مبارک حسن جو مجھے بتایا کرتے تھے درگاہ کے بائیں طرف جو دروازہ ہے اس کا نام ہے شیر دروازہ ہے جب بھی شیر آتا تھا ادھر سے آتا تھا اور نوچندی جو میرات کو خاص طور سے آتا تھا اور آنے کے بعد وہ تواف کرتا تھا اُلٹا وہ چلا جاتا تھا اس کے بعد وہ شیر کافی دن آتا تھا ابھی بھی کئی بار سننے با آیا تھا کہ شیر نظر آتا ضرور ہے